پاکستانی لائف کو بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی جانب جو کہ ہے انگریزی عدب میں پاکستانی ستارے انگلیش لیٹریچر میں پاکستانی آتھرز کا کتنا اور کیا کانٹریبیوشن نئی سوالے سے ہمیں بتاتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر زیا احمد صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہے اور آج جس نوول کو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں that is exit west by موسین حامد جی فرنڈز آج کا ہمارا نوول exit west ہے اور اس کے رائٹر موسین حامد ہے انگری عدب کے دوسری چیزوں کے کیونکہ انہوں نے اس طریقے سے عدب کو لکھا کہ وہ ہمیں ہمارے مسائل کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ہمارے مسائل کیسے ہیں لیکن ہمارے موہ پہ نہیں مارتے بلکہ وہ خود کو اس میں شامل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پاکستانیوں یہ ہمارا psychological by default by nature مسئلہ ہے لیکن اس کو حل بھی تو کرنا ہے اور اس کے لیے ہمیں وہ اکثر کسی نہ کسی غیر ملک میں foreign country میں لے جاتے ہیں اور وہاں سے اس solution کو ہمیں دینے کی کوشش کرتے ہیں بڑے خوبصورت طریقے سے وہ ہمارے پاکستانی مسائل کو اتاتے ہیں اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ہمارے لٹریری عدبی قسم کے موسم ہیں exit west کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے title کی بات کرتے ہیں exit west کے title کو دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے مغرب کہیں جا رہا ہے مغرب کہیں باہر جانے لگا ہے یا مغرب سے لوگ جانے لگے ہیں تو یقین کریں پورے ناول میں کوئی بھی مغرب کا شخص ناول میں باہر نہیں نکلتا اسٹوری میں سے باہر نہیں نکلتا بلکہ یہ ہم ہیں پاکستانی ایشیائی انڈین یا میڈل اسٹرن جو دکھائے جاتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے ملک سے نکل کے مغرب کو جا رہے ہیں exit west ٹیکچوری مینز کہ ہم مغرب کی طرف جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ہمیں کیا بھگتنا پڑتا ہے اور اسی طرح سے پھر ہماری نئی settlement جب ہوتی ہے تو ہم میں کیا چینج آ جاتی ہے لیکن ناول کی سب سے خوبصورت بات اس کا migration کا theme ہے اور وہ migration بڑی ہی different قسم کی ہے اس لحاظ سے کہ وہ کوئی normal migration نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ migration کے لیے آپ کو کار چاہیے بس چاہیے ٹرین چاہیے ہوائی جہاز چاہیے اور کچھ نہیں تو آپ کو پیدل چلنا پڑے گا لیکن ایسا اس ناول میں کچھ بھی نہیں ہوتا اس لیے میں اس migration کو الف لیلوی migration کہتا ہوں اور انگریزی میں اس کے لیے جو ہم لفظ استعمال کرتے ہیں وہ magical realism ہے یعنی جادوی حقیقت وہ حقیقت جو ہو نہیں سکتی کہ اوپر ڈال کے اسے کہتے ہیں کہ ہاں یہ حقیقت ہو گئی مثلا اس میں migration کیسے ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ magic doors ہیں یعنی جادوی دروازے ہیں آپ اس کو ناک کریں دوسری سائٹ پہ نکلیں کسی نئے country میں آپ پہنچ جاتے ہیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ نہ travel کرنا پڑا نہ سفر کرنا پڑا مسئیب نے برداشت نہیں کرنی پڑی اور آپ اگلے ملک میں چلے گئے تو بلکل یہ ایک past میں ہمارا جو الف لیلوی داستانوں کا past تھا اس کی طرف ہمیں لے جاتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ modern بھی ہے کیونکہ post modern novel کی یہ خصوصیت ہے کہ اس میں اس type کی چیزیں ہوں گی جو normal life میں نہیں ہو سکتی تو یہ اس novel کی سب سے خوبصورت بات ہے کہ magic doors کے ذریعے آپ ایک دم سے چلانگ لگا کے دوسرے ملک میں پہنچ سکتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب آپ دوسرے ملک میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے لہٰذا migration کے اوپر novel نہیں ہے novel اس بات پر ہے کہ جب آپ کسی اور country میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو کیا ملتا ہے کیا بھگتنا پڑتا ہے اس حساب سے ہمارے پاس دو characters ہیں جن کو آپ lead characters یا بڑے characters کہہ سکتے ہیں ویسے تو یہ novel characters سے بھرا پڑا ہے لیکن دو اس میں بہت اہم ہیں ایک نادیا ہے اور ایک سائد ہے یہ دونوں ایک ایسے country سے migrate کرتے ہیں جس کا کوئی نام نہیں ہے یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پاکستان ہے یا یہ افغانستان ہے یا کچھ اور ہے یہ writer نے ہمارے پہ چھوڑ دیا کہ ہم سوچیں کہ ایک اس country سے migrate کرتے ہیں ہاں کچھ indication ضرور ہے جیسے بمواری ہو رہی ہے زخمی لوگ ہو رہے ہیں لوگ بھاگ رہے ہیں اپنے گھروں کو چھوڑ رہے ہیں دوسرے ملکوں میں جانا چاہتے ہیں اس کے لیے پیسے پے کریں اس کا مطلب یا تو عراق ہے یا پھر کوئی افغانستان اس type کا کوئی country ہے لیکن وہ ہم پر بھی کسی نہ کسی حد تک آ جاتا ہے کیونکہ ہم بھی تو اس country سے جانا چاہتے ہیں اپنے better future کے لیے sometime اپنے آپ کو بہتر education کے لیے یا کسی اور مقصد کے لیے لیکن موسن حامد ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ آگے جا کے ہوگا کیا اس میں دو باتیں بڑی important ہیں number one کہ آپ ایک دم سے دنیا کی community کے سامنے آ جائیں گے یعنی آپ کے ساتھ بہت سارے رنگوں کے بہت ساری زبانیں بولنے والے اور بہت سارے culture کے لوگ ہوں گے جن کے ساتھ آپ کو انٹریکٹ کرنا پڑے گا پیار سے اور محبت سے اگر نہیں کریں گے تو آپ کو کچھر بھی سکتے ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے موسن حامد بڑے خوبصورت word استعمال کرتا ہے کہ نادیا اور جو سعید ہے کبھی وہ کافی کے رنگ والے لوگوں سے ملتے ہیں کبھی چائے کے رنگ والے لوگوں سے ملتے ہیں اور کبھی دودھ کے رنگ والے لوگوں سے ملتے ہیں اور سارا کچھ مکس کر کے کہتا ہے کہ یہ تو سارے چائے بن گئے ان کی زبان بھی چائے بن گئے اس کا مطلب آپ کو نہ صرف cultural maintenance کرنی ہے بلکہ زبان بھی ایسی سیکھنی ہے جس سے آپ دوسروں سے انٹریکٹ کر سکیں اور تھوڑا سا جب آگے چلیں تو اسی migration کے تحت ایک نیا issue کھڑا ہو جاتا ہے کہ آگے کوئی آپ کو welcome کرنے کے لیے ہارنے کر نہیں کھڑا ہوا آپ نے اپنی جگہ بنانی ہے اس لحاظ سے حامد صاحب کہتے ہیں کہ جناب دروازے دو طرح کے ہیں magical doors ایک وہ جو heavily guard کیے جاتے ہیں جہاں سے آپ گزر ہی نہیں سکتے اور ایک وہ جن کے اوپر کوئی نہیں بیٹھا ہوا اس لحاظ سے وہ دنیا کو بھی دو حصوں میں تقسیم کر سیتے ہیں کہ ایک امیر لوگوں کے دروازے امیر countries کے دروازے definitely وہ ہم پاکستانیوں کو اندر نہیں آنے دیتے اور بار بار اس پہ ناک کرنا پڑتا ہے اور ایک غریب منکوں کے دروازے جس میں ہم بڑے آرام سے بجائے آپ کو سڑکوں کے کناروں پر غیر آباد بیلڈنگز میں پارکز میں زبردستی رہنا پڑتا ہے اور ہر کوئی آپ کو آکے نفرت کی نگاہ سے بھی دیکھتا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آگئے لیکن آہستہ آہستہ ہمارے پاکستانی ہماری میڈل اسٹن لوگ وہاں پر سیٹل ہوتے ہیں تو یہ ایک لمبا پروسس ہے جو دکھ در سے بھری ہوئی داستانیں بھی ہیں اور اس طرح سے محبت کی بہت ساری داستانیں بھی اس میں ہیں تو اس لحاظ سے میڈک ڈورز کا اس میں جادوی ڈورز کا اس میں سب سے خوبصورت پہلو ہے اب ہمیں ایک اور پہلو سے بھی ایکزیٹ ویسٹ کو دیکھنا چاہیے یہ چونکہ مارڈرن پاکستانی پوسٹ نونیل ناول ہے اس میں خواتین چینج ہوتے ہوئی خواتین کو دکھایا گیا فار ایگزمپل نادیا ایک سادہ لڑکی ہونے کے باوجود اچھی طرح جانتی ہے کہ اس نے زندگی میں کیا کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے لیکن یہ جو چینج ہے اس کی زندگی میں ڈیفرنٹ کلچرز کو میٹ کرنا ہے اور پھر ویسٹن کلچر کے اندر جا کر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے اس کے اندر ایک بہت بڑی چینج لے آتا ہے کہ وہ اپنے پرانے لور کو ایک دن خیر بات کہہ دیتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی کیونکہ مجھے رہنا ہے اپنی ایک فیمیل لور کے ساتھ جو لیزبین ہے ڈیفنٹلی یہ ایک بہت بڑی چینج ہے جو ہمارے کلچر کے اندر آ رہی ہے تو محسن حامد نے ہمیں نہ صرف یہ دکھایا کہ مائیگرشن کے بعد آپ کے ساتھ کیا بیتے گی بلکہ یہ بھی دکھایا کہ آپ کا جو روایتی کلچر ہے اس کے اندر کیا کیا چینجز آ سکتے ہیں فار ایزمپل اب نادیا جس کو ہم شروع میں تو بڑا لاب کرتے ہیں کہ بڑا اچھا کیریکٹر ہے انڈ پہ جا کے تھوڑے تھوڑے ڈاؤٹس ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اس نے ایسے کیوں کیا لیکن یہ جدید ورڈ ہے اس کے اندر ہر چیز پاسیبر ہے تو محسن حامد کا ناول ایکزٹ پیسٹ ان بہت ساری پاسیبیلٹیز کو ہمارے پاس لے کے آتا ہے اس ناول کے اندر ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات ہے کہ جو آپ کے پاکستانی ریلیشنز ہیں وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں آپ سے کہ آپ وہاں جاتے ہی ڈالرز کی بارش کر دیں گے جبکہ آپ کو وہاں جا کے پتا چلتا ہے کئی کئی دن کھانا بھی نہیں ملتا ہے اور کئی کئی دن آپ کو سونے کی جگہ نہیں ملتی ہے یہ ساری چیزیں محسن حامد نے نادیا کے رول کے اندر اور سعید کے رول کے اندر ہمیں بتانے کی کوشش کی اب ہم اس ناول کو جیسا کہ ہر انٹرڈکشن میں میں بتاتا ہوں کہ سوچنے کی کیا بات ہے سوچنے کی یہ بات ہے اس میں لرننگ کیا ہے اس میں لرننگ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے کنٹری میں حالات ٹھیک نہیں کیے تو آپ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا اور جب آپ نکلیں گے آگے جا کے یہ مسائب برداشت کریں گے تو اپنے لوگوں کو ان مسائل سے ان مسائب سے بچانے کیلئے لازمی ہے کہ ہم اپنے کنٹری کے حالات بھی ٹھیک کریں اور ساتھ ہی یہ ناول ڈبل ایج سوڈ کی طرح ڈبل ایج شیشہ بھی ہے یہ نہ صرف دنیا کے لیڈروں کو دکھاتا ہے کہ بھائی اگر آپ نے وار ہی کرنی ہے تو پھر تیار ہو جائیں ایسے ایسے مائیگرنٹ آپ کے کنٹری میں آئیں گے آپ کو ان کو رکھنا پڑے گا اور دوسری طرف یہ ہمیں بھی سکھاتا ہے کہ اگر ہم نے خود کو مارڈرن سکیلز کے ساتھ ایکپ نہیں کیا اپنے آپ کو دنیا میں ایڈجسٹ نہیں کیا تیزی سے تبدیل ہوتی دنیا کا حصہ نہیں بنے تو ہمیں بھی نادیا اور سعید کی طرح بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ ایگزٹ ویسٹ نوول تھا محسن حامد کا امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا نیکس ٹائم پھر ہم کسی اور پاکستانی عدب پر بات کریں گے شکریہ پروفیسر ڈاکٹر زیاہ احمد اور آج ہم نے جس نوول کو ڈسکس کیا ہے وہ ہے ایگزٹ ویسٹ بائی محسن حامد کسی بھی سوید کسی بھی قیمت ہم انگلیس لیٹورچر میں پاکستانی آخرز کے کانٹریبویشن کو نگیٹ یا اگنور نہیں کر سکتا یہ بہترین نوول ہے جس میں بہت اچھا میسج دیا گیا کہ آپ نے کس طریقے سے اگر آپ مائیگریٹ کرتے ہیں یا کہیں اور جا کے بستے ہیں زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں یا فورسڈ ہوتے ہیں کہیں اور زندگی گزارنے کے لیے تو اس چینج کو جدید چیزوں کو موڈرن چیزوں کو آپ نے ایڈاپٹ کرنا ہوتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں یہ بھی پوائنٹ آ جاتا ہے کہ آپ اپنی مورل ویلیوز کو نہیں بھول سکتے سوال اسے کیا کہیں گے پروفیسر صاحب یہ ایک بہت بڑا ایشیو ہے آج ہی گلوبل ورڈ میں کیونکہ ہم دنیا کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اور ہمارے بہت سارے لوگ وہاں سے ادھر واپس آتے ہیں اور جیسے وہ یہاں سے کلچرل بیگگیج اٹھا کے ادھر لے آتے ہیں اسی طرح سے اس کو اٹھا کے ادھر بھی لے آتے ہیں تو اب یہ ہمارے لئے بہت مشکل ہے کہ ہم اپنی ویلیوز کو مینٹین کریں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے بہت ساری ویلیوز بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں معذرت کے ساتھ یہ جو ہمارے ہاں خواتین کے لیے جینز ورڈ ٹائپ ٹرہ میں اس کو نافسان کی بات نہیں کر رہا میں چینج کی بات کر رہا ہوں پہلے اس کو کہہ دیں نئی نئی اب اس کو ایکسیپٹیبلیٹی کی طرف آ گیا سیم اس دا کیس پر نئی نئی پروفیشن ہے نئی نئی ڈگریز ہیں اس کی طرف چلنا اور اسی طرح سے دنیا کے سارے کلچر میں چینج آ رہی ہیں آخری بات اس میں یہ ہے کہ نہ صرف ہمارے کلچر میں چینج آ رہی بلکہ ہم بھی ان کے کلچر کو امپیکٹ کر رہے ہیں جیسے وہ جلیبی کو جانتے بھی نہیں تھے گوڑ کو جانتے بھی نہیں تھے لیکن آپ وہ جلیبی بھی جانتے ہیں اور گوڑ کو بھی جانتے ہیں یعنی آپ نے جب کبھی باہر جانا ہے ویسپ جانا ہے کسی بھی وہاں کے شہر کسی باہر کے ملک میں آپ نے رہنا ہے پڑھائی کے لیے جس بھی مقصد کے تحت تو آپ نے ان چیزوں کو ایڈاپٹ بھی کرنا ہے لیکن اپنی ویلیوز بھی نہیں بھولنی اس کا بڑا اچھا ایک پوسٹ نونیل تھیری میں ایک ورڈ یوز ہوتا ہے ہائیبریٹ کلچر جی کہ آپ پارشلی اپنے رہ جاتے ہیں اور پارشلی پرائے ہو جاتے ہیں لیکن ایک بات ہوئی ہے کہ آپ سارے ویسٹرن کنٹریز میں سپیشلی یو ایسے اور کینیڈا میں ایسے ہوئے کہ ہمارے کچھ ٹیریٹریز ہی مقصود ہو گئے کہ یہاں پر انڈین رہ رہے ہیں یہاں پر پاکستانی رہ رہے ہیں بلکہ ایک دفعہ بڑی دلچسپ بات ہوئی کوئی صاحب پوچھ رہے تھے کہ فلاں انڈین ہے کہاں رہتے ہیں انہوں نے کہا چلتے جاؤ جہاں تمہیں مسالوں کی سمیلے آنا شروع ہو جائیں وہیں پہ انڈینز رہتے ہیں اس طرح سے ہم نے بھی ان کو اپیکٹ کیا ہے لیکن ظاہر ہے کہ جب بھی آپ کسی سے ملیں گے کچھ نہ کچھ اس کا اپیکٹ ہمارے اوپر بھی آئے گا ہمیں لرن کرنا ہے ہماری ویلیوز کیا ہیں اور ان کو لے کر چلتے ہوئے ہم دنیا کی جو ویلیوز اور سب سے امپورنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے انٹریکشنز کو کیسے فیس کرنا ہے کیسے ہینڈل کرنا ہے مختلف لوگوں سے مختلف بیکگراؤنز کے لوگوں سے آپ نے کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے تو وہ چیز بھی آپ کو آنی چاہیے یہ لرنے کا ہماری گریجولی ہو رہی ہے کیونکہ دیکھیں میڈیا ایک بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے آج ہم نے بتایا کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں انٹرنیٹ یوٹیوب سے لوگ لرن کر رہے ہیں اور ان سٹائلز کو دیکھ رہے ہیں کہ انہیں اگر دنیا میں شیئر لینا ہے تو کیسے کرنا پڑے گا ہمارے لوگ ٹرینڈ ہو رہے ہیں دیجٹل میڈیا اور کچھ لوگ جو وہاں جاتے ہیں بہت سارے لوگ سکالرشپ پہ جاتے ہیں وہاں سے لرن کر کے آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم ایڈاپٹ کر ضرور رہے ہیں لیکن ہماری سپیڈ خاصی سلو ہے ٹھیک ہے تینکیو سو مچ پروفیسر ڈاکٹر زیا احمد آپ نے ایک دفعہ پھر سے بہتری نوول لیبریٹ کیا اسی کے ساتھ چلتے ہیں بریک کے جانے بار بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو ڈسکشن چل رہی تھی انٹرپینرشپ کے حوالے سے اور ورک فرم ہوم کے حوالے سے آئیڈیا کتنا امپورٹنٹ ہے آئیڈیا پر کتنا کام ہونا چاہیے اس حوالے سے بات کریں دانے شلی راو ہمارے ساتھ موجود ہے لیکن ایک شوڑے سے بریک کے بعد کہیں مجھ جائے گا ہمارے ساتھ رہیے گا